بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے کچھن میں آپ لوگ کے لیے لے کیا ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی جسے بچے اور بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں چکن ویجیٹیبل میکرونی ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن نازمی ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میکرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہم پانی کو بوائل کریں گے تاکہ میکرونی کو بوائل کر سکیں پھر ہم اس کے نیکسٹ اپ کی طرف سلیں گے پانی میں بوائل آ چکے اب یہاں پہ اس میں شامن کرنا ہے ٹو ٹی سپون نمک اور تقریبا دو سے تین ٹی بل سپون ہم اس میں سرکا شامن کریں گے ساتھ ہی اس میں شامن کر دیں گے ہم میکرونی اور تھوڑی سی ہم اس میں سپیگڈی شامن کر دیں گے دونوں کو یہاں پہ تقریبا پان سے سات میند تک ہائی فلیم پہ اسی طرح بوائل کر لیں گے تقریبا 95% تک جب میکرونی بوائل ہو جائے گی تو پھر ہم اسے پانی میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں جی تقریبا 95% تک میکرونی کو ہو گئی ہے ہماری اب ہم کیا کریں گے کہ میکرونی کو گرم پانی سے نکال لیں گے اور تھنڈے پانی میں آپ نے اس کو تک تک بواش کرنا ہے جب تک یہ فل تھنڈی نہیں ہو جاتی کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ میکرونی کو جب ہم گرم پانی سے نکالتے ہیں تو یہ جھڑ جاتی ہے چھپک جاتی ہے تو آپ کے سامنے ہی میں نے اس میں کوئی آئل نہیں ڈالا سوائے نمک اور تھوڑے سے سرکے کے تو اسی طرح آپ دیکھئے گا میکرونی ہماری ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ الگ ہوگا اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ اسے آپ نے کھلے تھنڈے پانی سے اچھی طرح سے واش کرنا ہے تو پھر ہی آپ کی میکرونی جڑے گی نہیں جی تو میکرونی وائل کر لی ہے ہم نے اب یہاں پین میں ہم تھوڑا سا آئل شامل کر کے اپنی تمام سبزیوں کو فرائے کر کے ریڈی کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے لسل ادرا کا پیسٹ اور لائٹ سا گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں جی لائٹ سا گولڈن ہو گیا کچھ مدرہ کا پیسٹ ساتھی اس میں جائے گا بری کٹ کیا ہوا چکن میکرونی میں سبیاں اور شکن آپ اپنی ورزی پر شامل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ان کی قوانٹوٹی چاہیے میں نے یہاں پہ شکن جو لیا تھا بونلیس وہ 300 گرام لیا تھا اور اس طرح سے آپ نے شکن کی جو بوٹیاں وہ چھوٹی چھوٹی زیادہ دیں گے زیادہ بڑی نہیں رکھتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ تک چکن کو فرائے کریں گے چکن تقریبن ہمارا فرائے ہو گیا کیونکہ ان کی لکھ جہاں وہ مکمل سور پہ وائٹ ہو گئے اب ساتھی اس میں شامل کریں گے ہم مٹر اور دو ادھر چماتر کا پیس شامل کریں گے اگر ہم اس کی بھنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تک تاکہ مٹر تھوڑے سے نرم ہو جائیں پھر ہم اپنی باقی کی سبزیاں شامل کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں مٹر کو بھی چکن کے ساتھ فرائے کرتے ہوئے اب اس میں شامل کریں گے ہم کٹی ہوئی گاجر اچھا میکرونی میں آپ نے سبزیوں کو شامل کرتے ہوئے ایک چیز کا خاص طیال لکھنا ہے کہ ہر سبزی یہاں پہ اپنی اپنی ٹائمنگ پہ آپ نے ڈال دیں گے تمام سبزیاں اگر ہم ایک دم سے ہی کٹھی ڈال دیں گے تو بھی ہماری میکرونی خراب ہو جائے گی اور اگر آپ اس کی ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی تو مٹر اور گاجر پکنے میں ٹائم کھڑا سا زیادہ لیتے ہیں اس لئے ان دونوں کو ہم نے پہلے شامل کیا میڈیم فلیم پہ صرف دو منٹ تک ہم گاجر کو پکائیں گے پھر اس میں اپنی باقی چھتیاں شامل کریں گے تقریبا دو منٹ ہو گئے ہیں گاجر پہ بھی ڈالے ہوئے اب اس میں شامل کریں گے ہم شیملا میچ اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے اپنے تھوڑے سے سپائز 1 ٹیبل سکون نمک شامل کیا 1 ٹی سکون کلی پلیٹ 1 ٹی سکون کھنیا پاوڈر 1 ٹی سکون کالی میچ کا پاوڈر 1 ٹی سکون زیڑا پاوڈر اور 1 ٹیبل سکون ہم اس میں شامل کریں گے چائنیز نمک 3 ٹیبل سکون سیرکہ 3 ٹیبل سکون سویا کاز اور 3 ٹیبل سکون ہی اس میں چلی ساوس جائے گی تمام سپائز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب بلکل لاسٹ پہ جائے گی بند گوبی بند گوبی کو لاسٹ پہ اس لیے شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلد کھک ہو جاتی ہے اور اگر یہ زیادہ گل جائے تو پھر یہ کڑوی ہو جاتی ہے کھائی نہیں جاتی تو اس لیے ہم نے بند گوبی کو بلکل لاسٹ پہ شامل کیا ہے بس ایک سو ڈیڑھ منٹ تک اس کو اسی طرح ہائی فلیم پہ ہم تھوڑا سا پکا لیں گے پھر ساتھ ہی اس میں ہم شامل کریں گے اپنی بوائل کی ہوئی میکرونی جو ماشاءاللہ سے تمام سبزیاں ہماری آل موسٹ دن ہیں کوک ہو چکی ہیں اب لاسٹ پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بوائل کی ہوئی میکرونی بلکل لاسٹ پہ ایک سو پھر 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 ایک بلکل لو فلیم پہ ایک سے ڈیڑھ مینٹ تک اس کو ایسے رہنے دیں گے تاکہ میکرونی تھوڑی سی گرم ہو جائے کیونکہ اسے بوائل کر کے رکھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہمیں تو میکرونی مکمل تھنڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم اسے ایک سے ڈیڑھ مینٹ کا دم رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ویجیٹیبل میکرونی ہماری تیار ہو گئی ہے اب یہاں پہ فلیم ہم اپنا آف کر دیں گے اور چلتے ہیں آج کی ریسپی کی فائنل لوگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری چکن ویجیٹیبل میکرونی کی ریسپی تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمر موکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس آئیسپی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا